موسیقی نمسکار میں ہوں فیض عالم فیضی اور نیوز لینڈ میں آپ کا سواگت ہے اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے اندر ایک بارے پھر کھل بلی مسی دکھائی دے رہی ہے ملائم سنگھ یادب نے بڑا حملہ کیا ہے اکھلیش یادب پر یعنی اپنے بیٹے پر ملائم سنگھ یادب نے کہا ہے کہ جو اپنے باپ کا نہیں ہو سکا وہ کسی اور کا کیا ہوگا یہ ملائم سنگھ سیدھے طور پر اکھلیش یادب پر حملہ وارے ہوتے نظر آ رہے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ہی ملائم سنگھ یادب کی چھوٹی بہو اپرنا یادب یوگی عادت نات جو استفردیش کے مکمنتری ہیں ان سے ملاقات ایک بار نہیں دو بار کرتی ہیں ایک بار ان کے آواز پر جا کر کے اور ایک بار گوشالہ میں یوگی عادت نات کو بلائے جاتا ہے وہاں ملاقات کرتی ہیں اس کے بعد ملائم سنگھ کا اتنا بڑا بیان آتا ہے انہوں نے دکھ ویقت کیا ہے کہ شفال یادب جیسے لوگوں کو منتری پد سے ہٹایا گیا انہوں نے کہا کہ اتنا اپمان تو منی زندگی میں کبھی نہیں ہوا کیا مائنے نکالے جائیں اپرنا یادب کا یوگی عادت نات سے ملنا اور ساتھ میں پھر ملائم سنگھ یادب کا اتنا بڑا بیان آنا کچھ نہ کچھ تو بتاتا ضرور دکھائی دے رہا ہے تو ملائم سنگھ یادب کے نشانے پر اکھلیش یادب ہیں اور اس بار ملائم سنگھ یادب نے کہا ہے کہ جو باپ کا نہیں ہوا وہ کسی اور کا کیا ہوگا یہ صاف طور پر ملائم سنگھ یادب نے کہا ہے ملائم سنگھ یادب نے کہا ہے کہ اتنا بڑا اپمان تو پوری زندگی میں نہیں جھیلی انہوں نے شفال یادب کا نام لیا اور کہا کہ شفال یادب کو منتری پت سے ہٹا دیا گیا جبکہ سب سے اچھا کام شفال یادب کر رہے تھے یہ تمام باتیں کہیں ملائم سنگھ یادب نے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اپرنا یادب جو ملائم سنگھ یادب کی چھوٹی بہو ہیں وہ ملاقات کرتی ہیں یوگی عادت ناس سے اور پچھلے کچھ دنوں میں دو بار یہ ملاقات ہو جاتی ہے کچھ تو وجہ ہے کچھ تو معنی ہیں کچھ تو میسج ہے کیا میسج ہے کیا معنی ہیں ہم اسی پر چرچہ کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ لیکن پہلے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ کیا سماج وادی پارٹی دو راہے پر کھڑی ہے ایسا اس لیے پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ ملائم سنگھ یادب کا اپنے بیٹے اکھلے شیادب پر چناب نتیجوں کے بعد پہلی بار بڑا حملہ ہوا ہے جو اس بات کو بھی جوڑنے کی کوششوں میں اضافہ کرتا دکھائی دیتا ہے کی اپرنا یادب کی صوبے کے سی ایم یوگی عادت نات سے کچھ ہی دنوں میں دو بار ہوئی ملاقات کو ملائم سنگھ یادب کا اکھلے شیادب پر کیا گیا اچانک سے بڑا حملہ پریبہاشی تو نہیں کر رہا ہے ویسے راجنیتی میں کب کون سی پریبہاشہ وکسیت ہو جائے اور اس پر عمل بھی ہو جائے کہہ پانا کافی مشکل ہے اور ایسی استطی راجنیتی ہی نے تو پیدا کی ہے چناب میں ملی ہار سے آہت ملائم سنگھ یادب نے جس انداز میں اپنے بیٹے اگلیش یادب پر حملہ کیا ہے اس کے کئی معنی نکالے جا سکتے ہیں ویسے معنی کچھ صاف بھی ہیں کیونکہ ملائم سنگھ یادب خود کو بہت زیادہ افمانیت محسوس کر رہے ہیں بات یہی پر ختم نہیں ہوتی شپال یادب کے ساتھ اکلیش یادب کے برطاق پر بھی ملائم سنگھ کافی دکھی ہیں ملائم سنگھ بھائی انہوں نے اکلیش کو سی ایم بنا دیا وہ بھی اس دلیل کے ساتھ کی دیش میں وہ پہلے ایسے نتہ ہیں جنہوں نے خود پر بیٹے کو ترجیح دی ہے انہوں نے انسا سے منسما کے browsers کاریشا کرتے ہیں انہوں نے انسان longال rhانگا بھائی انسانramento کو بھی ہیں ملائم سنگھے کھر چلتے ہیں ملائم سنگھے انہوں نے انسان quoi تو سنا آپ نے کس طرح ملائم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اکلیش کو سی ایم بنایا وہ بھی خود کو کنارے کرتے ہوئے اب اسے کیا سمجھا جائے ویسے سمجھنے کے لیے تو بہت کچھ ہے لیکن اپڑنا کا لگاتار یو پی کے نئے نویلے سی ایم یوگی عادت نات سے دو دو بار ملنا اور اس کے ترنت بعد ملائم کا اخلیش پر بڑا حملہ سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے پیورو ریپورٹ چینل ون نیوز جی ہاں تو ملائم سنگھ عادب کافی ناراض ہیں بیٹے سے اور یہ دکھ ویکٹ کیا انہوں نے جب نتیجے آئے اور پہلی بار اگر یہ کہا جائے کہ نتیجوں کے بعد ان کا غصہ پھوٹا ہے تو غلط نہیں ہوگا اور بہت زیادہ غصہ پھوٹا ہے ملائم سنگھ عادب کا ملائم سنگھ عادب نے کہا کہ جو باپ کا نہیں ہوگا وہ کسی کا نہیں ہوگا ملائم سنگھ عادب نے کہا کہ کوئی ایسا ایگزامپل نہیں کوئی ایسی مثال نہیں کہ کوئی نیتا اپنے رہتے ہوئے اپنے بیٹے کے پرات مکتہ دے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اخلیش عادب کو مکھ منتری بنایا اور ہمیں ملا کیا شپال یادب کے ساتھ جو وہوار ہوا ملائم سنگھ عادب کے نظر میں اس سے بھی وہ کافی آہت ہیں لیکن بہت ساری چیزیں اس کے دائرے میں آتی دکھائی دے رہی ہیں کہ کیا کچھ کھچڑی پک رہی ہے چونکہ اپرنا یادب یوگی عادتنات سے ملنے کے لیے ان کے آواز پر جاتی ہیں جب وہ وی وی آئی پی گسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے اس کے بعد پھر اپرنا یادب کی ہی دعوت پر یوگی عادتنات جو اتر پردیش کے مکھ منتری ہیں وہ گوشالہ میں آتے ہیں اپرنا یادب کے ہاں اپرنا یادب سے جب اس تندر میں پوچھا جاتا ہے تو وہ بھوش کی باتوں کو ٹال جاتی ہیں لیکن برطمان پرستیتی کے بارے میں ضرور کہتی ہیں اس سے بہت سارے اشارے ضرور ملتے دکھائی دے رہے ہیں اور اچانک سے پھر ملائم سنگھ یادب کا غصہ پھوٹ پرتا ہے اور اکھلیش یادب پر حملہ ور ہو جاتے ہیں تو کیا یہ مانا جائے کہ دو راہے پر سماج وادی پارٹی کھری ہے اسی مددے پر ہم چرچہ کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ اس سے پہلے کہ چرچہ کی شروعات کریں جو ہمارے ساتھ اس وقت مہمان ہیں ہم ان کا انٹروڈیکشن کرا دیں ہمارے ساتھ اچارے پرمود کرشنن ہیں اور بہت بڑے ودوان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اچار پرمود کرشنن آپ کا بہت بہت سواگت ہے سیف علی خان کانگریس کے نیتہ ہیں سیف علی خان آپ کا بہت بہت سواگت ہے فضل امام برشت پترکار ہیں فضل امام آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور سندیپ دوبے بیجپی کے نیتہ ہیں سندیپ دوبے آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ہم سب سے پہلے اچار پرمود کرشنن سے ہی شروعات کرنا چاہیں گے یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہی سے بہنی کریں تو زیادہ بہتر ہوگا جی اچار پرمود کرشنن کیا درشاہ رہا ہے ملائم سیم یادب کا یہ بیان کہ جو باپ کا نہیں ہوا وہ کسی اور کا کیا ہوگا دیکھیں بھارت بھاوناوں کا دیش ہے رشتوں کا دیش ہے پرمپراؤں کا دیش ہے روایتوں کا دیش ہے اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو ہم لوگ سمجھتے ہیں تو ایسے حالاتوں میں ایک باپ کی جو پیڑا ہے جو ان کا درد ہے وہ اگر انہوں نے بیان کیا ہے لیکن بڑے دیر سے کیا کیا ہے تو اس میں بڑی گمبیرتا سے اس کو لینا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اخلیش یادب جی کے لیے بہت بڑا ایک سوال کھڑا کرتا ہے ملائم سینج جی کا یہ بیان کہ جو باپ کا نہیں ہوا وہ آپ کا کیا ہوگا میں بھگوان سے پرارتنا کرتا ہوں کہ ان کی حفاظت کرے کیونکہ اس بیان کے آنے کے بعد مجھے نہیں لگتا ہے کہ اخلیش یادب کی راہ آسان ہوگی کیونکہ گاؤں میں شہر میں محلے میں گلی میں پان کی دکان پہ چائے کی دکانوں پہ یہی چرچائیں خاص طور سے ہوتی ہیں فیض صاحب کہ آدمی کا جو ایک سیاسی جو چہرہ ہے جو دکھ رہا ہے وہ کچھ اور ہے اور جو واسطوکتہ ہے وہ کچھ اور ہے جب پبلک میں اس طرح کا میسیج چلا جاتا ہے کہ یہ دکھائی تو دیتے ہیں بہت شریف لیکن ہیں بڑے بدماش اور ہم نہیں کہہ رہے صاحب ان کے باپ کہہ رہے ہیں تو ایسے حالات میں کسی بھی پبلک فگر کا پبلک میں اپنی ایمیج کو قائم رکھنے کے لیے اسے بڑی مشقت اور محنت کرنی پڑے گی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اخلیش یادب کے لیے بہت زیادہ نقصان دے صد ہوگا ملائم سینجی کا یہ بیان جی بلکل نقصان تو سامنے نظر بھی آ رہا ہے جو نتیجہ ہیں اس کے مطابق جی فضل امام ہم رانیتک پارٹیوں کے نیتاؤں کے پاس بعد میں آئیں گے لیکن ہم شروعات یہاں سے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس چلیں فضل امام کیسے دیکھتے ہیں جو شروعات اب پھر سے یعنی دوبارہ سے جو شروع ہو گیا یہ شروعات اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ کیونکہ نتیجہوں سے پہلے اٹھا پٹک کا محول تھا یہ سب نے دیکھا پھر چناب کی وجہ سے تھوڑی سی خاموشی ہوئی لیکن پھر اچانک سے یہ سامنے غصہ آیا ہے ملائم سنگھ یادب کا یہ دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ یہ کوئی بہت نئی بات نہیں ہے ملائم سنگھ کے لئے ان کی کریڈیویلیٹی کوئی بہت اچھے نہیں رہی ہے راج نیت میں اگر آپ دیکھیں کب وہ کہاں کس طرح سے پلٹی مار دیں تو ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ نے دیکھا گا کہ جب وہ یوگی آدی تنات جی کا شپت گرہن سا مار رہا تھا تو انہوں بہت پریم سے بلائے تھا بیٹے کو ملوائے تھا ہم اکلیش گئے تھے اکلیش یادب کوئی ملوائے تھا اور اچانک اس طرح کے کہنے دراصل ان کی ایک پیولہ ہے پیولہ ہو سکتی ٹھیک ہے بیٹے نے بغاوت کی بیٹے آج ایک چھتر سماج بادی پارٹی کا مکشہ بن گیا ہے اور ملائم سنگھ یادب اب بھارتی جنتہ پارٹی کے شفتوں میں کہوں تو مار درشک منڈل کے سجس بن کے رہ گئے ہیں ان کے پاس اب کوئی دوسریہ وکلب نہیں ہے شفال یادب کی بات شفال یادب کی جتنی خرابیاں تھی ان کا ذکر انہوں نے کبھی نہیں کیا شفال یادب اتیک احمد کو لانا چاہتے تو اس کا ذکر انہوں نے کیا اسے در ایک کئی ساری چیزیں ہیں جو ملائم سنگھ یادب نے چھیک ہے اس میں کہیں کوئی دور آیا ہے کی بڑی محنت کے ساتھ سیچا تھا سماج بادی پارٹی کو ملائم سنگھ یادب نے وہ ٹھیک ہے دیکھیں لیکن اگر آپ سماج بادیوں کا ایک پورا ایتیاز دیکھیں تو ٹوٹھوٹ کا ایتیاز بھی رہا ہے آپ جانتہ دل کو دیکھیں آج جتنی بھی سماج بادی وہ سارے سماج بادی اس سے نکلے ہوئے چاہے وہ لالو جی ہوں نیتیج جی ہوں اور دوسری تمام پارٹیاں جو ہیں وہ سب اسی سماج بادی نکلے ہوئے جس میں ملائم سنگھ یادب بھی تو دکت یہ ہے کہ آپ نے جیسے پھر بھی کہا پرناہ جی کا ذکر بار بار آپ نے کیا کہ ان کا یوگی عادتنات سے ملائم مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بھی بہت کچھ نے بہت جلدی ہے کیونکہ یوگی عادتنات جس چھتر سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے ان کا مول جہاں سے تعلق رکھتے ہیں پرناہ یادب بھی اسی علاقے کے اور میری جانکاری جہاں تک ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں کہ شاید ان کی کچھ رشتے داری ہے اور 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 اگر یوگی عادتنات سے وہ پہلے بھی ملتی رہی ہوں گی ہو سکتا ہے ہم آپ چونکہ یوگی عادتنات سے ملے لیکن یہ کوئی ٹھیک ہے کہ ملائم سنی آدب جی نے بہت ان کی پیوڑا تھی انہوں نے کہا لیکن یہ کہنا کہ میں پہلا آدمی ہوں جنہوں نے اپنے بیٹے کو ویراسہ سوپی اس دیش میں یہ کوئی خود پہ ترجیح ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خود پہ ترجیح بھی یہ اس دیش پہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا بھی آپ دیکھیں کہ ہی راجنی تک دلوں کے نیتاند اپنے بیٹے کو خود پہ ترجیح دے کے کسی کو سانسد بنایا کسی کو مکمنتری بنایا تو یہ ساری چیز ہے اس دیش میں سندیب کیا مائنے نکالا جائے اپرنا یادب کا اچانک سے یوگی عادتنات سے ملنا اور وہ بھی ملائم سنگھ کی بہو ہے اپرنا اس لیے اس کا ذکر تو ہوگا ہی اس کی چرچہ تو ہوگی اور ہم بھی کر رہے ہیں اور پھر یوگی یوگی عادتنات نے بھی پراتمتہ دی اور پھر وہاں پہنچ گیا گوشالہ میں کیا مائنے نکالا جائے اور ملائم سنگھ یادب کا جو بیان ہے وہ سامنے ہے لیکن یوگی عادتنات چونکہ بیجے پی سے تعلق رکھتے ہیں اور اکتر پردیش میں پرچن بہومت کے بعد مکمنتری بنے ہیں یوگی عادتنات نے بھی ہفتے بھر کے اندر دو بار مناقات کر دیو ایک بات بتاؤں گھر کو آگ لگی گھر کے چیراغ سے اگر گھر کے چیراغ سے گھر کو آگ لگی اور کانگریسی ڈائن کھائے جاتے ہیں جس گھر میں کانگریس کو بیٹھا دیا وہ گھری خراب کر دیتی ہے کانگریس تو یہ کانگریس کا کھیل ہے جو آپ دیکھ رہے ہو کہیں 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 کا روڑا بھانمتو نے کنبہ جوڑا چلی کانگریس اس کا کنبہ بکھر گیا ٹوٹ گیا اس کا اثر آپ کو دیکھنے کو ملنا ہے دیکھیں یہی دکت ہے کانگریس کے لوگوں میں وہ پیسنٹ ستم ہو گیا اتنی جلدی بطلب اگر تیس سیکنڈ بھی وہ لوگ نہیں سن سکتے تو دیکھیں دیش کا کیا بھوش ہوگا کتنا اجوال ہے کانگریس کا بھوش فیضا ہی میں بتاؤں دیکھیں ایک مخمنتری ہونے کے ناتے کوئی بھی بہتر کام کر رہا ہے وہ کسی ویکٹی ویسے کسی پاٹی ویسے یا کسی جاتی دھرم سے اس کو نہیں جوڑا جاتا ہے جہاں بہتر ہے یوگی جی نے جو کرت سنکلپ لیا ہے جو سنکلپ لیا ہے کہ وہ بہتر کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ اسی بات کو جنتہ کے سامنے جنتہ نے دیکھا کہ یوگی جی نے بینا ویبھید کیے اس جگہ پہنچے گوہ سالان پہنچے لیکن ایک بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں یہ بہت ضروری ہے اگر میں نہیں کہوں گا تو اس ڈیویٹ میں ہماری بات ادھوری رہ جائے گے دیکھیں آج سفا کی جو درگتی ہوئی ہے اس کے پیچھے کانگریس کیوں جمعیدار ہے اس کے پیچھے جمعیدار یہ ہے سنیدے ہیں اب چلاؤں کے پہلے یہ بات کہتے رہے سنیدے ہیں اب چلاؤں کے پہلے جو اورنجیب والی بات کرتے رہے آج وہی بات آکے بار بار ملائن سنگھ یادو جی رو روکرف ہم نہیں جانا چاہ رہے ہیں نہیں آپ جڑ میں جائیں گے نہیں سوچیں گے نہیں جڑ ہے نہیں ہم یہ بھی سوچیں گے گھر میں اگر چراغ سے آگ لگتی ہے تو چراغ میں تیل بھی ڈالا جاتا ہے وہاں کو ڈالنے والا کون ہے آگلینزی انڈیپینڈنٹ آزا ہے راج تمہار ہو گئے ہیں اُن کو نہ چاچے آ کی فکر ہے نہ اپنے پیتا جی کی فکر ہے راجگردی جب ملتی ہے تو کیسے رنگ بدلتی ہے یہ دیکھنے کو ملائے دوسری بات دیکھئے میں سب سے زیادہ سماجوادیوں کے ساتھ کام کیا ہوں پورو میں مجھے سماجوادیوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے کوئی بھی سماجوادی گریب بنا اور راج کروں کے نیتی پہ کام کرتا ہے جس سماجوادی کے پاس ایک سماجوادی دھنی ہو جائے گا تو وہ اپنے کارکرٹا کو دھنی ہوتے نہیں دیکھ سکتا تو ملائے جی کی سماجوادی پارٹی ہے اگر وہاں پتر ہی دھنی ہو گیا تو اور چاچا بھتیجوں کو دھنی ہوتے ہو کمو برس تمام رانیتک پارٹیوں میں یہی صورتحال ہے سندیپ اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں نہیں یہ سمجھے نہیں یہ سمجھے سماجوادیوں میں آپ اپنا بھول گئے ہم اصطائف آپ کے پاس آئیں گے لیکن ہم اپنے درشکوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں چھاما کے ساتھ کہ سندیپ کیونکہ ضروری کام سے انہیں جانا پڑ رہا ہے یہ اس لئے ابھی جائیں گے اور ان کو ہم دھنیوات کہنا چاہیں گے لیکن انہوں نے جاتے جاتے ساری باتیں جو انہیں موقع ملا وہ رکھ دی ہیں انہوں نے پھر ممکن ہوا تو ان سے فون پر ضرور پوچھیں گے اور سندیپ کا ہم دھنیوات کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اب سیف کے پاس آئیں گے اور سیف آپ سے جانیں گے کہ سیف آپ کانگریس کے لیتا ہے کانگریس نے گڑ بندن کیا سماجوادی پارٹی سے اور ملائم سنگی آدف کو اس بات کی بھی تکلیف ہے کہ کانگریس سے گڑ بندن اکھلیش یادب نے کیا ملائم سنگی آدف نے یہ بھی بات کہی ہے کہ کانگریس نے کئی بار ان کی حتیہ کروانے کی کوشش کی باوجود اس کے کانگریس کو گلے لگایا اکھلیش یادب نے جی سر بہت بہت شکریہ فیسا سب سے پہلے جو آج ہمارے پرتنیدی آئے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو چلے گئے انہوں نے بہت allegations جو لگا ہیں کانگریس کی اوپر ہمارے کانگریس کا جو گراف ہے اگر ان ترمس آف آپ اگر سیٹس مانیں گے تو ہمارا گراف بڑھائی گئے آپ چاہے منیپور لے لیں آپ چاہے گواہ لے لیں آپ چاہے پنجاب لے لیں منیپور نے آپ کا گراف دنگیا تھا میں آپ کو پہلی بلد چکوان فیسا ستاہی 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 سال سے ویسے بھی جو ہے اتر پردیش میں سرکار میں نہیں پر بارحال ہماری گج بندن کر کے ایک کوشش تھی کہ ہم جو ہے وکاس کے جو موڈل پر ہم دلوک چل رہے ہیں اور جو ہمیشہ چلتے آئے ہیں اور جس کے فیکٹ ان فگر جو ہیں ہمیشہ چاہے وہ جی ڈی پی گروت رہے پر کپٹل انکم کے ریشیو رہے اس کا ہمیشہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں جنتا کو ہمیشہ بتاتا رہا ہوں کہ ہم نے وکاس جو ہے ہمیشہ سب زادہ کیا ہے بارحال ہمارے جو گرو جی ہے یہاں پر انہوں نے ایک جو بات مجھے کھٹ کی اور جو جنتا کو بھی کھٹکنی چاہیے انہوں نے بہت ایک شبد یوز کیا بدماش کا اکلیش یادف جی کے لیے میں نے ہی سوچتا دیکھیں ایک فیملی کی دسپیوٹ ہے چاچا ہے بھتیجے ہیں فادر ہیں دسپیوٹ ہوتی رہتی ہے اور فیملی میں چلتی رہتی ہے مگر اینڈ او دے دے جو ہے وہ اپنا سلجا لیا جاتا ہے اب آپ دیکھیں گے پہلی بھی ملہم سنگھ جی کو شیف پال جی کو جو تکلیفیں تھی پرچانیاں تھی تب بھی اس کے بعد بھی جو ہے انہوں نے ریلیز میں پارٹسپیشن لیا آئے سپورٹ بھی کیا اب جب فر ایڈزامپل اگر سرکار بن جاتی تو آپ کا رویہ شاید سٹیٹمنٹ کچھ اور ہی ہوتے مگر اس وقت آپ کا بہت ہی افسوس جنک بات رہی ہے ملہم سنگھ جی کے ایسے بھائی آخر رہے اپنے بیٹے کے لیے رہے ملہم سنگھ نے جو بات کہی ہے آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں دیکھیں میں سوچتا ہوں ایک فیملی ڈسپیوٹ ہے وہ اور فیملی ڈسپیوٹ ہر گھر میں ہوتی رہتی ہے آپ بھارتی جنتہ پارٹی کو کس میں نہیں لیں گے چل سکتے آپ یہ دیکھیں آجوانی جی کو آج بھی کوئی سائٹ لائن کر دیا گیا کہاں ایک لالائی چل رہی تھی پہلے نریندر موڈی جی میں اور آجوانی جی میں کہ کون پرائیم منسٹر بنے گا تو یہ ہر پارٹی میں چلتا رہتا ہے لیکن ہم اپنے درشکوں کو بتاتے چلیں کہ یوسف پٹیل جو سماج وادی پارٹی کے ورشت نیتا ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ جور گئے ہیں سٹوڈیو میں آگئے ہیں یوسف پٹیل آپ کا سواگت ہے اور ہم چاہیں گے کہ یوسف پٹیل سے بھی پرتکریا لے لیں پھر آگے بڑھیں ہم یوسف پٹیل ملائم سنگی آدم کا درد چھلکا اور اس طرح سے چھلکا کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو باپ کا نہیں ہوا وہ کسی اور کا کیا ہوگا کیا کہیں گیا ہمارے ماننے نیتا جی ملائم سنگی آدم جی نے جو یہ بات کہی وہ اپنے پریوار کے اندر ایک کلہ چھل لی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی باہر کہہ دی لیکن انہوں نے غلط من سے وہ بات نہیں کہی میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں نیتا جی کے ساتھ ہو سکتا ہے پریوار کا کوئی ایسا دواب رہا ہو جس میں انہوں نے ماننے اکھلیس جی کے لیے یہ بات کہی ہو لیکن ان کے من میں آج بھی مکہ منتری ماننے اکھلیس جی کے لیے انہوں نے کئی ساری باتیں کہہ دی آپ نے شاید سنا ہوگا یا میں سنا دوں آپ کو نہیں میں نے سنا ہے جی تو پھر اور باتیں بھی تو ہیں اس میں شامل نہیں نہیں یہ پریوار کا جھگڑا ہے ابھی بھائی نے کہا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں یہ پریواری کلہ ہے جس کے اندر انہوں نے یہ کہا لیکن ماننے ہمارے نیتا جی اکھلیس جی کو بالکل مانتے ہیں اور من سے مانتے ہیں ایسی کہیں کوئی کلہ پتہ اور بیٹے میں نہیں ہیں میں آپ سے یقینا یہ کہہ رہا ہوں وہ تو پسکاوہ دکھا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مکہ منتری بنا دیا لیکن ہمیں ملا کیا اپمان ملا انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب تک پورے جیون میں اتنا بڑا اپمان ہم نے نہیں سہا ہے دیکھئے یہ ہمارے گھر میں نہیں بولا انہوں نے پریوار کے اندر نہیں بولا یہ ہمارے نیتا جی نے جو کہا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ماننے مکہ منتری تب تک رہے ہمارے اخلیس یادب جی انہوں نے بہت شاندار اپنے اترپردیس میں وکاس کا کام کیا اور انہوں نے تمام جاتیوں کو لے کے سب کو اپنے ساتھ لے کر کام کیا اب ماننے مکہ منتری جی کہ کام کے اندر کچھ لوگوں کو تھوڑی سی پریشانی جرور محسوس ہو رہی تھی اسی کے اندر پریوار میں ہو سکتا ہے کہ کسی نے ان کو کہیں نہ کہیں ٹچ کیا ہو اور اس میں تھوڑا سا نیتا جی کو لگا ہو لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وہ باپ ہیں اور وہ ان کے بیٹے ہیں یہ باپ بیٹے کا جو پیار ہے آپ بھی جانتے ہیں وہ ہمیسہ بڑا ہو کر رہتا ہے یہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہو تھوڑا سا لگا لیکن بہت کچھ کہہ دیا انہوں چلی ٹھیک ہے اچار پرموت کرشنے ملائن سنگھ جب یہ بات کہہ رہے تھے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اخلیش نے کام کیا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا بقیہ جو کام اخلیش کا تھا وہ اچھا نہیں تھا تو کام جب اخلیش نے کیا تو وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے دکاس کا کام اس طرف اور دوسری طرف جو اچھا کام نہیں کیا وہ یہ کشی پالی آدم کو باہر کر دیا باپ کا اپمان کیا اور بقیہ باتیں آپ کے سامنے ہیں دیکھیں فیض صاحب میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ کام کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے کام بہت اچھا آدمی ہوتا ہے اس کے چھیتر میں اس کی گلی محلے میں شہر میں بڑی عزت ہوتی ہے لیکن جس دن یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اپنی بی بی کو بہت مارتا ہے یہ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یہ اپنے باپ کے توہین کرتا ہے تو ماف کرنا میں کسی سے بھی سہمت نہیں ہوں آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی اولاد آپ کی بیشدی کریں اکھلیش یادب اس دن تک بہت بڑے نیتا تھے وہ الگ بات ہے کہ نیتا ان کے باپ کے دوارہ بنائے گئی مولایم سنگھ یادب ایک ایسے نیتا ہیں جن کو سبحاشنڈربوس کے بعد میں پہلا کوئی نیتا ہے اس دیش کا جس کو نیتا جی سے پکارا جاتا تھا ان کے آگے نیتا جی لگا نمبر ہے نمبر ٹو وہ ایک گریب گھر سے آئے تھے کسان پریبار سے آئے تھے گاؤں سے چل کے آئے تھے اور انہوں نے پارٹی کو اتنا بڑا سوروپ دیا اور اس کے بعد اپنی ویراست اکھلیش یادب کو سوپی اکھلیش یادب نیتا بنائے گئی نیتا بنے نہیں مولایم سنگھ نیتا بنے خود بنے تو دو فرق ہیں اب مولایم سنگھ یادب اکھلیش یادب سے چاہتے کیا تھے حالانکہ میں کبھی بھی مولایم سنگھ یادب جی کی پارٹی کے نزدیک نہیں رہا ہوں بلکہ جب ہم کہرانہ کی ریپورٹ سنتوں کی یہ کمیٹی گھٹیت کی گئی تھی جب حکم سنگھ جی نے یہ کہا یہاں سے ہندو پلائن کر رہا ہے تو میں میری ادھاکستہ میں وہ کمیٹی گئی تھی اور جب ہم چیف فینسٹر کو وہ ریپورٹ دینے گئے تھے تو بھارتی جنتہ پارٹی نے کہا ہم تو اکھلیش یادب کے سنت ہو گئے ہیں سماجبادی سنت ہو گئے ہیں ٹھیک ہے وہ بی جے پی کا فائدہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے سماجبادی پارٹی اگر ٹوٹ رہی ہے سماجبادی پارٹی کمزور ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ بی جے پی کو اس لیے وہ تو انہیں تو دونوں ہاتھوں میں رڈڈو ہیں جہاں تک میں یہ بات مانتا ہوں کہ یہ بات کو سویکار کرنا چاہیے سماجبادی پارٹی کے نیتاؤں کو بھی اور سماجبادی پارٹی کے اگلے ورکر کو بھی کہ ملائم سنگھ یادب کی توہین کر کے ماف کرنا اکھلیش یادب نیتا نہیں بن سکتے ہیں پہلی بات کسی بھی قیمت پر جس سمیں اکھلیش یادب جی راشتری ادھیکس نہیں تھے انہوں نے یہ چلا چلا کے کہا تھا کہ نیتا جی ہمیں سوپ دیں چناب بعد میں انہیں ادھیکسٹا واپس کر دوں گا جنتہ بھولتی نہیں ہے تو بجائے ان کو اس سماجبادی پارٹی کی ادھیکسٹا سوپنے کے انہوں نے یہ کہہ دیا فرمان جاری کر دیا کہ میرے باپ کے کہنے پہ کوئی ویدھائک نہیں جائے گا مطلب میٹنگ بلانے کا عدکار بھی اس وقتی کو نے جو سماجبادی پارٹی کا جنک ہے یہ دیش کیا بے بکوفوں کی جماعت ہے کیا یہ سمجھتا نہیں ہے کیا میں کہہ رہا ہوں تمام سماجبادی پارٹیوں کو جب تک ملائم سنگھ جندے ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے ان کا حادر کرنا چاہیے جلیوی کی طرح بات کو گھومانے سے یہ باتیں نہیں بنیں گی اور اکھلیش یادو ایک بہتی شریف اور بہتی اچھے قسم کے نیتا بھی تھے اور ایک پتر بھی تھے ایک بھتیجے بھی تھے ایک بھائی بھی تھے لیکن اکھلیش یادو نے جس دن اپنے باپ کو برخواست کر کے خود ادیکس تلی یہ دیش رام کا دیش ہے جو باپ کی آگیا پہ ایک راجہ کا بیٹا بھنواس کو جاتا ہے بھگوان بن جاتا ہے معاف کرنا یہ وہ دیش ہے جہاں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی کھڑاؤں لے کے راج کرتا ہے یہ بھارت بھاوناوں کا دیش ہے مہاراج ایک سکت let me complete میں اپنا view دے رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میں ناکھلیش یادو کا ویرودی ہوں نہ ملائم سنگھ جی کا سمرتھک ہوں نہ ملائم سنگھ جی کا ویرودی ہوں نہ شپال جی کا سمرتھک ہوں میں ایک genuine بات کہہ رہا ہوں اگر مجھے بھی یہ پتہ چلے کہ میرا بیٹا کل کو میری یہ حالت کرے گا تو میرے دل بھی بھرائے گا میں بھی وہی بات کہوں گا جو ملائم سنگھ کہہ رہے ہیں اب معاف کرنا آپ بھی وہی بات کہیں گے یہ کہنے سے معاملہ نہیں بنے گا ملائم سنگھ یادو نے جو کہا ہے اکھلیش یادو کو ان کے پاس جا کے ان کے درد کو سمجھنا چاہیے ملائم سنگھ یادو نے چیف فینشٹر بنا دیا ان کو بنایا نہیں بنایا اپنے بیان میں یہ بات کہیں ایک باپ کی طرح وہ انہیں ڈانٹے گی رہے ہدایت دیتے رہے لیکن یہ کونسا طریقہ تھا اکھلیش یادو جی کا ارے اگلی بار جب وہ سرکار بنتی تو چیف فینشٹر وہ ہی بنتے میں لاشٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکھلیش یادو بہت بڑے قد کے لیڈر تھے اس وقت تک جب تک انہوں نے اپنے باپ کو برخواست نہیں کیا تھا اگر اسی سماجبادی پارٹی کا عدیقش مولایم سنگھ یادو خود انہیں بناتے تو اس پردیش کی ارجنتہ کی استثی دوسری ہوتی اکھلیش یادو اس دن چھوٹے ہو گئے تھے جب اپنے پتا جی کو برخواست کر کے وہ عدیقش باتے ہیں بھائی فیض بائدہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی غلط فینیاں ہیں آپ اگر یہ دیکھیں گے میں اکھلیش یادو جی کیوں پر ہی بولوں میں یہ بولوں گا کہ انہوں نے پچھلی پچھلی اس میں اپنے تینیور میں پانچ سال اگر انہوں کیا تو انہوں نے محنت کی تھی پورے پردیش میں انہوں نے سائیکل سے لے کے ریلی سے لے کے تو اس میں کیا دکت ہے کہ اگر وہ سیم کی پرسکت مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے یہ بولا ایک گھر کا جگڑا ہے اور بہت غلط بات ہے کہ آپ انہیں بدماش کر کے خطاب دیتے ہیں آپ ان کو کسی اور لیویل پر یہ آپ پہنچا دیتے ہیں غلط بات ہے ایک گھر کی گھر کی میں ڈسٹیبنسز ہوتے رہتے ہیں یہ غلط سٹیٹمنٹ جائے گا جنتہ کے پیچھ میں بھی اور آپ یہ غلط جو ہے اینگل دے رہے ہیں آج آج ان کا بیان دیا ہے ان کے بیٹے ہیں وہ کبھی بھی ایک ساتھ اینگل ہنے بھی دیا سنیے اینگل یہ ٹیلی ویجن چینل یہ اینکر یا کوئی گیس نہیں دے رہا اینگل سنیے اینگل خود اخلیش یادبی نے دیا اور اینگل کا ریزلٹ یہ آیا کہ کورے اتر پردیش نے وہ اس پر اپنا مت دے دیا ہے اس لیے مجھے دکتا ہے شیف پال جی کا بہت بڑا رول رہا ہے کہ وہ ملائم سنگھ جی کے بھائی ہیں اور ان کا رول ہمیشہ ان کے سٹیٹمنٹ آپ دیکھئے کہ وہ الگ پارٹی بنائیں گے آپ ان کا سٹیٹمنٹ دیکھیں آپ پھر نہیں جانتے اس کا مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں شیف پال جی کا اپنا سٹیٹمنٹ آیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ گیارہ تاریخ سے اپنی پارٹی بنا رہے ہیں تب بھی وہ سماجوادی کے بینر سے کھڑے ہوئے اور لگاتا ہے کہ ملاقات ملاقات جو رہی ہیں عمر صلیق جی سے رہی ہیں عمر صلیق جی سے ملاقات عمر صلیق جی سے رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے سیف آپ نے وہ راستہ دیکھا دیا جسے راستے پہ آپ لے جا رہے ہیں اس راستے سے یوسف پٹیل بستے نظر آ رہے تھے ہم اچار پرموت کرشنل سے پوچھیں گے لیکن آپ پہلے یوسف پٹیل کے پاس چلتے ہیں یوسف پٹیل کاؤنگریس کے نیتا ہے سیف علی خان آپ کہہ رہے تھے پریوار میں کوئی جھگڑا نہیں ہے لیکن جو وضاہت ان کی طرف سے آ رہی ہے جو اس پرشنی کرنے یہ دین ہے پریوار شکریس جیسے کر رہے ہیں اس سے تو ساب ظاہر ہو رہا ہے کہ جھگڑا ہے بیانکر ہے جی یہ سیف علی خان جو کاؤنگریس کے نیتا ہے جس طرح سے پریوار شکریس کر رہے ہیں اسے پٹے دیکھئے جس طرح سے یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں چل لے یہ اور لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ جھگڑا ہے لیکن جھگڑے کے اندر میں نے یہ بھی بتایا ہے جھگڑا ہے تو وہ سلجا لیا جاتا ہے جھگڑا 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 جھگڑ میں ہوتا ہے لیکن باپ بیٹے کا کبھی جھگڑا نہیں ہوتا باپ اور بیٹے کا اتنا بڑا رسطہ ہوتا ہے یہ راجنیتاؤں کا جھگڑا دو راجنیتاؤں کا جھگڑا ہے وہ کہہ رہے ہیں اس چیز کو جھگڑے کے لیے لیکن میں اس کو یہی آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ باپ اور بیٹے کا پیار ہے وہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو نجر بھی آ جائے گا یہ باپ بیٹے کا پیار جو ہوتا اس سے بڑی کوئی چیز ہو دی نہیں ہے یوسیب پٹیل صاحب ہم اور آپ جو اس پہ ڈیویٹ کر رہے ہیں وہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں مولائن سنگھ یادف جی نہیں کہتے تو یہ ڈیویٹ نہیں ہوتی یہ بحث نہیں ہوتی اگر اکلیش یادف جی اپنے پتا شری مولائن سنگھ یادف جی کو ہٹا کر کے خود اددیکش نہیں بنتے یہ ڈیویٹ نہیں ہوتی تو آپ ان کی پائیٹی کے دیکھیں نیتہ ہیں پروکتہ ہیں آپ کا دھرم ہے کہ اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنا اپنے لیڈر کو سرکشت رکھنے کی کوشش کرنا مگر ہم لوگ نیوٹرل ویو دے رہے ہیں ہم آپ کی پائیٹی کے بھی نہیں ہیں ہم کسی دوسری پائیٹی کے بھی نہیں ہیں ہم یہ کہنا ہے کہ دیش کو یہ برا لگا اور یہ برا لگنا چاہیے اکھلیش یادف جی اور جہاں تھا کہ انہوں نے شیپال یادف جی کی بات کہی تو میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اس پوری لڑائی میں اگر کسی آدمی کا سب سے بڑا نقصان ہوا تو شیپال سنگھ یادف کا ہوا ہے شیپال سنگھ یادف کی ایک بار برخواستگی ہوئی دوبارہ ہوئی تیسری بار ہوئی پردیش ادیش یہ تو کیا مولائیم سنگھ جی نے مولائیم سنگھ جی نے کہا شیپال سنگھ کو کہ تم ادیش بن جاؤ تو اکھلیش یادف جی کو لڑائی مولائیم سنگھ جی سے لڑنی چاہیے تھی شیپال یادف کی بیزتی کے ساتھ ساتھ ان کا بڑا نقصان کیا گیا اور اس کا بدلہ ہی اٹاوہ کی جنتانے جسونت نگر میں ان کے پرتی سمپیتی ہے آپ جائیے آپ جائیے جسونت نگر اٹاوہ مینپوری ایٹا آپ جائیے جو ووٹ بینک ان کا ہے جو گاؤں کا پورا ووٹ بینک مولائیم سنگھ جی کا ہے اس میں شیپال یادف جی کے پرتیس حانوبتی ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب انہوں نے اپنے بھائی کی آگیا لاشتگ مانی بیٹا نے اس کی حکم ادل کی یہ اچار پرموکیشن ہے آپ کو یاد ہوگا کہ مولائیم سنگھ یادف نے ایک بار کہا تھا شیپال یادف کو ہٹائے جانے کی جب بات ہو رہی تھی کہ اگر شیپال یادف اس کو دوسرے انگل سے سمجھ رہی کوشش کریں گے وہ دوسرا انگل کا ہوگا تھوڑا سا انتظار کیجئے آپ پورا ناظر ہوتے ہیں آپ پورا ناظر ہے 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 موسیقی ملائم سنی آدب کنارے کر دیے گئے حالانکہ ان کے لئے ایک بڑا اچھا شبت پریوک کیا گیا وہ شبت کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں شپالی آدب کو کنارے کیا گیا اس کے بعد ملائم سنی آدب کافی آہت تھے چونکہ چناف کا موسم تھا پھر سب ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے یہ درشانی کی کوشش کرتے رہے کہ ہم ایک جوٹ ہیں لیکن وہ ایک جوٹہ کتنی مضبوط تھی وہ اب پھر سامنے آتی دکھائی دے رہی ہے جب آپرنا آدب دو بار ملتی ہیں مکمنتری یوگی آدیتناس سے اور مرائم سنی آدب سیدھے سیدھے حملہ ور ہو جاتے ہیں اپنے بیٹے اکھلیش آدب پر ہم نے بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ ایک دوسرے اینگل سے ہم فضل امام سے جاننے کی کوشش کریں گے ورشت پتکار ہے جی فضل امام وہ اینگل دراصل یہ ہے کہ جو پرموت کشنل اچار پرموت کشنل نے جو اٹھایا تھا اکھلیش آدب نہ صرف مکمنتری رہے اتر پردیش کے نہ صرف وہ راشتری ادھکچ ہیں ورطمان میں سماجوادی پارٹی کے نہ صرف وہ ملسی ہیں نہ صرف راجنیتہ ہیں بلکہ وہ ملائم سنی آدب کی بیٹا بھی ہیں اور بیٹے کی حیثیت سے ہی مکمنتری بنایا تھا ملائم سنی آدب نے جو ملائم سنی آدب نے صاف کہا ہے کہ کوئی ایسا نہیں تھا جس نے اپنے بیٹے کو مکمنتری بنایا اور ہم نے اپنے اوپر ترجی دی پراتمتہ دی اور ملائم سنی آدب جس طرح سے کنارے کیے گئے ملائم سنی آدب بھلے وہ سانسد ہوں دیفنس میسٹر رہ چکے ہوں مکمنتری رہ چکے ہیں لیکن وہ باپ بھی ہیں اکھلیش آدب کے باپ بھی ہیں ایسی پرستیتی میں کیا آپ کو لگتا نہیں کہ اکھلیش آدب نے ملائم سنی آدب کا اپمان کیا ہے باپ بیٹے کے چشمے سے اگر دیکھنے کوشش کی جائے تو ہاں نہیں دیکھئے اچھائر پرموت کرشن نے بہت کچھ اچھی باتیں بھی کہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اکھلیش آدب کو ہم لوگ خلنایک زیادہ کے طور پر زیادہ پیش کر رہے ہیں نہیں نہیں باپ بیٹے کی ایسیس باپ بیٹے کی ایسیس سے اچھائر پرموت کرشن نے اور جو یہisièmeی شر کیا کہ رام آدم کی اور نام رام نامانتے مجھے لگتا ہے کہ سنسکاروں کی جب بات کریں گے تو ملائم سنیادا پر بھی آروپ آئے گا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سنسکار نہیں دیا اگر انہوں نے باپ کی نوا فرمانی کی ہے تو ملائم سنیادا پر بھی یہ آروپ لگنا چاہیے کہ انہوں نے بے تو جب سنسکار نہیں دی یہ آروپ کپنا گمبر آر uncles اگر سنسکاروں کی بات کریں ہمیں یہ سنسکاروں کی بات کریں کہ بیٹا نافرمان ہے بیٹا بات کی بچانے کے لیے دوسرے آروپ کو اس طرح سے پڑی بہتش کریں نہیں فائل بھئی اس کو اس کو جب مولایم سنگھ کے ایک بوڑے باپ کے لیے جاتی ہوگی نہیں آپ ایک نوجوان نیتا کو بھی کھرنائے کے طور پر نبیشتے ہیں نہیں نہیں یہ ان کے جھگڑ ہو سکتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اچاری بات کرتا ہے اگر اچاری بات کرتا ہے اچاری بات کرتا ہے آپ اس دیش کے ناغرک ہیں حضور باپ بیٹے اور بیٹے باپ میں جب کبھی آمنہ سامنا ہوتا ہے تو اس دیش کی جنتہ نے باپ کو کبھی بھی بیزت ہوتا ہوا سویکار نہیں کیا ہے ماف کرنا کسی دیش کے کسی بھی حصے میں اس دیش میں اس دیش میں اتحاس گواہ ہے اتحاس گواہ ہے جب باپ کو بیٹے نے آمنہ بات کریں جو جو عوام ہے جو جنتہ ہے یہ پرائیم غلطے میں اس کو نہیں مانتا ہے ایک دوسری غلطی ہو سکتی ہے لیکن یہ وجہ ہو سکتی ہے تیسری چیز اگر اکھلے شادف جیت جاتے تو کیا ملائم سنگھ یہ کہتے جیتے تو نہیں جیت جاتے تو اگر جیت جاتے اکر جیت جاتے اکلے شادف چلہ چلہ کے کہا تھا کہ میں الیکشن کے بعد یہ اپنے باپ کو دے دوں گا کہا تھا نہیں کہا تھا بتائیے نا فیض کہا تھا وہ ہار کی پیڑا ہے ہار کی پیڑا ہے جس باپ نے انہیں وراثت دی مکہ منتری بنایا تو چلی فضل اپنی بات پوری کھنے چلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ اکلے شادف نے باپ کی نافرمانی کی باپ سے الگ ہوئے شفاہ لیکن یہ بھی کہا کہ میں واپس کروں گا لیکن یہ میں پھر کہوں گا کہ اس دیش کی راجنیتی میں یہ کوئی نئی چیز نہیں اب آپ دیکھیں نے اڈوانی جی نے نرین موڈی کی سندرکشن دیا نریندر موڈی جی کے باپ نہیں تھے اڈوانی باپ نہیں تھے لیکن سندرکشن دیا باپ کی بات نہیں کر مانی سندرکشن دیا نریندر موڈی نے نریندر موڈی جی نے اڈوانی جی کو سائیڈ لائن کیا وہ راجنیتی چال تھی اس بات سے اس بات کی طلعہ نہیں کی جا سکتی ہے دو ہزار بارہ میں جب یہ چناب ہوئے اور نتیجہ آئے اس وقت اگر ملائم سنگھ چاہتے تو شاید اکھلیش مکھ منتری نہیں بنتے نہیں چاہتے تو ملائم سنگھ کے چاہنے پر مکھ منتری بنے اکھلیش یادب اس سے شاید کوئی نہیں انکار کر سکتا نہ ان کے سمرتھک نہ ان کا بیرو دھی تو ملائم سنگھ نے ہی مکھ منتری بنایا اکھلیش یادب کو جو آج بولا بھی انہوں نے وہ نہیں بھی یہ بات نہیں کہیں کوئی دور آئی نہیں کہ ملائم سنگھ یادب نے ان کو مکھ منتری نہیں بنایا آزم خان صاحب ان کے خلاب تھے شپالی یادب ان کے خلاب تھے سارے سینئے لیڈروں کے خلاب تھے سارے لوگ خلاب تھے صاحب صاحب نے جو ایک بات کہی ہے کہ اس چناؤں میں اکھلیش یادب کی بھومکہ کو بھی آپ نکار نہیں سکتے جس طرح سے انہوں نے پورے پردیش میں سائکتے پھر تو سامانی بازی پاہیٹ نے کی استعمال آپ دونوں پہلو کو دیکھیں گے صرف اکھلیش یادب کی کھنائی کی کو اگر اب آرنا ہے تو ٹھیک ہے کہ آچاری پرموتریش جو کہا ہے ہماری گلتی تب ہوتی جم اپنی طرف سے بحث کرتے ملائم سنگھ جی ان کے بات آپ وہ بدماش کیسے کہ دیا ہوں آپ دیکھ 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 باپ نے نہیں بولا بدماش جو ہے یہ آپ کی طرف سے بیان گئے ملائم سنگھ جی کا بیان نہیں ہے کہ وہ بدماش صرف اس سے کہیں بڑی بات ملائم سنگھ آدب نے کہہ نہیں وہ تمہارا کیا ہوگا یہ ایک فیملی دسپیوٹ ہے فیملی دسپیوٹ ہے اگر اگر یہ دسپیوٹ ہے اگر آپ سے ایسی بات نہیں ہے ان پر خلط الگیشن لگانا انہیں بدماش کلا خلط ہے یا کسی بھی راج نیتی یا جو بھی سی ایم پوز کی اپنے ہیں یا جو بھی راج نیتی پر رہے ہیں ان کے لئے آپ ایسا الفاظ پر پر ایسی بات کریں فیضل امان صاحب کو بات کریں اسی پروگرام میں انہوں نے ان کے کام کاج کی بھی تاریخ بلکل کیا اگر اگر ایک پیڑا بھی ہے ان کی اور ایک سنتوشٹی بھی ہمیں دونوں نظریوں کو ساتھ لے کے نجل نجد صرف یہ کہ انہوں نے یالوچنا کی جو باپ کا نہیں ہو سکا دوسرے کا کیا ہوگا لیکن باپ کا نہیں ہونے کے باپ جود اگر انہوں نے کام کیا تو پردیش لوگوں کے لئے کام کیا انہوں نے اپنی بات کو کنٹیڈی فضل صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے پارٹی کے کار کرتاؤں کا منوبل بڑھے گا یا ٹوٹے گا نہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے پارٹی کے چونکہ ابھی جس کوئی اس میں ہے پارٹی اس استطحیل میں پارٹی کی اوبارنے کے ذمہ داری اکھلیش یادتب رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اکھلیش یادتب نے جس طرح سے پچھلے دنوں کار سمیتی کی بیٹھا کی اس پر پورے پر دیش بھر کے نیتہ ساتھ کھڑے رہے ہیں اکھلیش یادتب کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں جو پرانے لوگ ہیں سماجبادی پارٹی کے وہ ضرور اس بیان سے آہت بھی ہوئے ہوں گے اور پرباوید بھی ہوئے ہوں گے لیکن ایک جو اکھلیش یادتب کا جو اورہا ہے وہ اس سے کم نہیں مجھے میری یہ وقتی گت رہا ہے کہ یوسف پٹیر اکھلیش یادتب کی ذمہ داریاں گولا انسی یادتب پھر کہاں ہے تو اکھلیش یادتب جی ہمارے جب راستہ دکھ بننے سے پہلے پارٹی کے لیے کام کیا اور انہوں نے پارٹی کے ایک چھوی بنائی مکہ منتری رہتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی چھوی بنائی پردیش کے اندر کہ تمام جتنی بھی جاتی برادری کے لوگ تھے وہ سماجبادی پارٹی کو سیکلور ماننے لگے تمام اپنی لوگ پارٹی ماننے لگے پہلے سے پارٹی کے اندر ہماری پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کا مان نہیں آئے تھا کہ ایک وسیس جاتی کے لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے لیکن جب ماننے مکہ منتری اکھلیش یادتب بنے تو انہوں نے تمام تمام لوگوں کو ان کو ساتھ لے کے چلیں اکھلیش جی نے اپنی ایک چھوی بنائی ہے اور جس طرح سے اسی میڈیا کے اندر ہماری پارٹی کو گنڈا پارٹی کہا جاتا تھا اکھلیش یادتب جی نے اس کو چھوی کو بلکل الگ کیا ہے اور بلکل صاف ستری چھوی کے ساتھ وہ مکہ منتری بن کر پر دیس کے اندر آئے تھے اور پورے تمام دیس نے ان کو مانا تھا کہ مکہ منتری اکھلیش یادتب جی نے سماجوادی پارٹی کی چھوی کچھ کالک تو ان کے دامند پر بھی ہے کچھ کالک تو اکھلیش یادتب کے دامند پر بھی اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے نہیں نہیں وہ سب وہ ایک بلیم لگایا ہے میں اس کو بلکل نہیں مانوں گا سماجی کے ساتھ جانا ہے یہ اچھا صداد ہو تو بہت عجیب ہوتا ہے نہیں تو آپ یہ بتائیے بھی کہ سنگیت سوم و سریش رینہ جیسے لوگوں کا نام بھی رہا ہے تو آپ نے جو زفنے کے جو کہاں گا کہ خلاف آپ کی یہ بھی باتاندیکہ اکھلیش اکھل کیا ہے کنگریز صاحب کیا رول تھا کہ بہت دور طلب بات چل جائے گی بہت دور طلب چل جائے گی تو بگرکل کا جو رول ہے وہ ہمیشہ سے بری صاف چھوی کا ہے ہمارے بچ میں جو یہ سب کہہ رہے ہیں اور یہ ایک مددہ بنایا ہے ابھی آپ نے کہا کہ اس سے کہہ کار کرتا ہوں میں آہت ہوں گے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ملائم سنگھ کار کرتا ہمارا بہت مجبوط ہے اور اخلیس یادب جی کے ساتھ تمام جتنا بھی یوہ اور جتنا بھی ہمارا جت کا ورکر ہے وہ سب اخلیس جی کے ساتھ ہیں میرا سوال بڑا سیدھا تھا یوسف پٹیلا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا میں نے کہا تھا کہ ملائم سنگھ کی استطیق کیا ہوگی آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا نیتا جی کی استطیق پارٹی کے لیے ہمیسہ اچھی رہی ہے اور ایک باپ کی جو دلیل ہوگی اور باپ کا جو ساتھ ہوگا وہ بیٹے کے ساتھ تو اخلیس یادب چھوڑ دیں گے نہیں اکھلیس یادب جی اکھلیس یادب جی نہیں چھوڑ دیں گے لیکن نیتا جی کو سرنکھ چک بنا کے رکھیں گے آج نیتا جی ہمارے سرنکھ چک جی کی ضرورت ہے اور اگر کہیں قربانی کی ضرورت پڑے گی اور تمام سنگڈھن اور کارکرتہ اگر کہیں گے تو جی بھی دیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر بیٹا باپ کو اپنی قربانی دے دے تو ہم تو چاہتے کوئی بڑی بات نہیں ہے اچار پرموت کشنم کیا آپ کو لگتا نہیں کہ رانیتی کو جب پریبہاشت کرنے کی کوشش کی آتی ہے تو تمام چیزیں سماحیت ہو جاتی ہوں اس میں آپ نے دیکھا اگر تھوڑا سام بڑھ جائیں اتر پردیش سے باہر نکل جائیں تمیلناڈو میں دیکھا آپ نے آندھر پردیش میں دیکھا تلگو دیشم پارٹی کی جو اسٹھی تھی اور بھی دوسری جگہوں پر جائیں بہت سارے اگزمپلز ملیں گے بہت ساری مثالیں ملیں گے تو یہ جو رانیتی کی جو یہ پریبہاشا ہے یہ تو کٹن سطح ہے دیکھیں فیش بھائی ابھی یوسیب پٹیل صاحب اور ہمارے سیح صاحب فجل صاحب فجل صاحب بہت دانیشوران یہاں لوگ سب تشریف فرما ہیں میری لڑائی کسی سے نہیں ہے میں نہ پارٹی ہوں نہ شاید فجل صاحب پارٹی ہیں نہ آپ پارٹی ہیں یہ بلکل نہ یہ میں دیش کا موڑ بتا رہا ہوں ایک آکڑا دینا چاہتا ہوں ابھی انہوں نے کہا یوسیب پٹیل صاحب نے کہ ہماری سماجوادی پارٹی کی ایمیج کچھ ایسی تھی گنڈا بدماسوادی مطلب سمجھ گئے ہو گئے اشارے میں اکھلیش یادب جی نے شپال یادب کو برخواست کیا تو اگر پردیش کی جنتہ کو اکھلیش یادب جیسے ابھی بات چل دی نہیں کہ دیش کی جنتہ چاہتی ہے پردیش کی جنتہ چاہتی ہے اگر پردیش کی جنتہ ان کے کرت کا سمرتھن کرتی تو شپال یادب چنہ بھارنا چاہیے تھے شپال یادب پچاس ہزار سے زیادہ بوٹ سے جیتے ہیں انہوں نے امن ماری پارٹی کو ٹرکٹ نہیں دیا وہ جیتتا ہے مختار انساری کا ویروت کیا وہ جیتتا ہے تو یہ بھی آنکڑے دیرہ دیکھئے گا کہ پردیش کی جنتہ کو کیا چیز اچھی لگی کیا چیز بری لگی اب اس چیپٹر کو کلوج کریے میں آپ کی بات پر آ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اس دیش کے اندر نیتہ وہ بنتا ہے جس کے پرتی جنتہ کی سیمپیتی ہو سہانوبوتی ہو نیتہ وہ کبھی نہیں بنتا ہے جس کے اوپر یہ کوشن مارک لگتا ہے کہ یار یہ شاتر ہے یہ کننگ ہے تو اکھلیش یادو جی کے سمرتن میں جتنے لوگ آ رہے تھے وہ اس لیے آ رہے تھے کہ اکھلیش بھولے ہیں پڑھے لکھے ہیں ساتھ ستری ایمیج کے ہیں اس دیش کو ایک اچھا نیتہ مل رہا لیکن میری بات پر غور کریئر اس بات کو یاد رکھی آج کی تاریخ اکھلیش یادو جس دن اپنے پتا جی کو ہٹا کر کے ادھیکش بنے اس دن اکھلیش یادو کا اس سے پہلے کا گراف اور اس کے بعد کا انتر آ گیا لوگوں میں یہ آیا کہ جو آج ملائم سنگھ جی بول رہے ہیں یہ گلی گلی میں بات چل رہی تھی دیورنگ دا الیکشن بھی چل رہی تھی اور ہم نے ایک دو بار یہ بات اٹھائی تھی کہ یہ اکھلیش یادو کا نیرنہ ٹھیک نہیں ہے مجھے لگتا انہیں نقصان ہو جائے گا کسی کی صلاح پہ اگر انہوں نے کیا ہے تو اس نیرنہ کو بدلیں اور آج پردیش کی جنتہ نے یہ منڈٹ دیا یہ بات ہم نہیں کہہ رہے کہ کہ کیول ملائم سنگھ جی کے ہٹانے سے اکھلیش یادو ہار گئے اور بھی کارن ہوں گے کانگریش پائٹی نے جو گھٹ بندن کیا کانگریش کے پروکتہ بیٹھے وہ اس کو جسٹیفائیڈ کریں گے میرے دستی کون سے میرے نظریے سے کانگریش پائٹی نے اکھلیش یادو کے خلاف ایک مومنٹ تیار کیا جو انٹی انکمپنسی کا فائدہ کانگریش کو ملنا چاہیے تھا ستائیس سال یو پی بے حال میں کہ یہ لوٹ ہو رہی ہے یہ اراجکتہ ہو رہی ہے کانٹرول نہیں ہوا ہے اور مجفن نگر ہوا یہ سب چیزیں جو تھیں کانگریش کے پاس بہت ہی ایٹم بم کی طرح تھیں لیکن جیسے ہی انہوں نے ان سے الائنس کیا تو اس میں دو باتیں ہوئیں پہلی بات تو یہ ہوئی کہ کانگریش کی دھار جو ہے وہ ختم ہو گئی اور سوال کھڑے ہو گئے کہ کل تک تو آپ انہیں کہہ رہے تھے گنڈے موالیوں کی سرکار ستائیس سال یوپی بے حال آج یہ انہیں آپ لیڈر مان رہے ہیں دوسرا ایک پڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو سماجبادی اوریجنل سماجبادی تھا اس نے راحل گاندی کو نیتا نہیں مانا اور جو اوریجنل کانگریشی تھا اس نے اخلیش کو نیتا نہیں مانا اس لیے یہ گٹ بندن ہونا نہیں چاہیے تھا ہو گیا چلیے اب میری ریکویسٹ یہ ہے کانگریشیوں سے بھی سماجبادیوں سے بھی سب اپنے اپنے پیٹرن پر چلیں سماجبادی اپنے پیٹرن پر چلیں کانگریشی اپنے پیٹرن پر چلیں اس گٹ بندن کو ماف کرنا میں ایک بھوش کی بات کہہ کے جا رہا ہوں بھگوان کرے آپ بھی سلامت رہیں ہم بھی سلامت رہیں دیکھیں گے دو سال چار سال بعد اگر سماجبادی پارٹی سے کانگریش کا گٹ بندن رہا تو دوہجاہ انیس میں سوپڑا صاف ہونا نسونیشچت ہے بہت بڑی بات سنیشچت ہے میں سب سے پہلے ہمارے جو دھرم گروہ ہیں ان کی بات میں کافی میں سہمت بالکل نہیں ہوں میں آپ کو یہ بات آنا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ کا آپ وکاس کا جو مدہ لے کے چل رہے ہیں آپ اگر یہ مینیفیسٹو کی اٹھا کے دیکھیں دوہدار چار سال اور یہ آپ کام کیوں پر آپ کام کیوں پر بات کریے آپ ووٹ مینڈیٹ دیا بہت اچھا ہوا جندہ کو پڑا چلنا چاہیے کہ انتر پردیش میں آپ جب انہوں نے جو یہ وعدے کیے ہیں جو یہ دوہدار چودہ سے جھوٹ بولتے آ رہے ہیں بارٹی جندہ پارٹی ہم تو ہم تو ہم تو بارٹی پارٹی بات کر رہے ہیں بات کیا ہو رہی ہے آپ جیجیٹی پہ کیوں جا رہے ہیں آپ آپ نوکریوں کی بات کریے آپ اگر بات کرتے ہیں آپ اب بات کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ کیوں نہیں کیا تو ہم نے اس لیے گڑ بندن کیا ہے کہ ہمیں یہ کمیونل جیسے آپ اس وقت کمیونل چیزیں ہو ہی رہی ہیں پھیل رہی ہیں اس وقت اس لیے ہم نے یہ گڑ بندن کیا یہ لوجک نہیں ہے نہیں لوجک کی بات نہیں ہے جنہوں نے اس کو نکار دیا آپ جنہوں نے نکار دیا چھوڑی یہ وہ وکاس کا موڈل ختم ہوا اگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہر جنہوں نے خدا ہوتا ہے آپ آپ اپنی بات رکھ چکے ہیں میں بات بتانا چاہوں گا کہ انڈین نیشنل کانگریس نے اگر گڑ بندن کیا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کمیونل فورسز کو روکنے کے لیے کیا تھا دوسری چیز اگر آپ یہ بات کریں گے کہ ہمارے گراف کے لیے جو آپ 2019 تک کی یہ assumptions آپ لگا رہے ہیں کون سے basis پہ لگا رہے ہیں آپ اگر یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ بھارتی رندہ پارٹی ہے کون سے ایسی پارٹی ہے جو انڈین نیشنل کانگریس سے کہاں لے جا رہے ہیں ایسے آپ کے assumptions سے جو ہے ہم کہاں لے جا رہے ہیں یہ بہت بہت بھی نہیں چلے اگر پتیش میں منڈیٹ ملا ہے آپ کو کندر میں بھی آپ کی سکتار ہے اب آپ کام کر کے دکھائیے تب آپ 2020 کی بات کریں گے نہ کہ آپ کے assumptions سکتارے لگ سکتارے لگے چلے ایک جس صاحب 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 اپنا لیکن آچاری پرمو جی نے بہت صحیح بات کی کہ 27 سال یوپی بیحار کنارے کے بعد اچانک آپ سماجوادی پارٹی کی گود میں بیٹھتے ہیں اور آپ کومنال فورس یہ کومنال فورس ہوتا ہے کیا مجھے سمجھ میں آج تک نہیں مظفر نگر میں دنگے ہو رہے اسی کومنال فورس تو آپ یہ دیکھیں سریش رہنم بارٹی جندا پارٹی سریش رہنم سنگیت سو اگر سنگیت سو آپ یہ دیکھیں دنگے کہ دنگے کہ دنگے کہیں پہ بھی کہ دنگے کہ گجرات کہ دنگے موڈی کروائیں تو سامپردائی اور اخلیش کروائیں تو نہیں 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 امرار وہ نہیں 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 کسی کسی مجھے باری باری سے اپنی بات رکھیں مجھے بتائی جو آپ ہے ایک منٹ وایسا ہے ممبئے میں پندرہ سار انکاشاتن راہ مہاراشت میں آپ سے ابھی میں نے پوچھا شریک ریپورٹ کو ٹیبر زد نہیں کیا دنگو کا یہ بات کریں سامپردائیتوں اور دھرنگی میں آپ کو آپ نے خلق سے بھی کوئی ہم مجھے پہا جائے وقت بھی کم ہے میں وائنگر بھی کرنا پڑے گا مجھے پلیز مہربانی کر کے مہربانی کر کے چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے یوسف پٹھل ہم آپ کے پاس آئیں گے لیکن اچار پرموتکیشنن سے ایک چھوٹا سوال ہم کرنا چاہیں گے اچار پرموتکیشنن جس ملائن سنگھ آدب نے اکھلیش آدب کے لیے یہ تمام باتیں کہیں انہوں نے یہ بھی کہا اکھلیش آدب نے ملائن سنگھ آدب اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو کتنا دم ہے اس میں دیکھیں بات وہی میں کہہ رہا ہوں جو فجل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل تک تو کہتے تھے یہ گنڈے ہیں موالی ہیں وہ کہتے تھے یہ ہماری ہتیا کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو دل ملانے سے اور اصولا جب میل ہوتا ہے تب جنتہ آوام اس کو سپورٹ کرتی ہے جو ملائن سنگھ آدب جی بات کہہ رہے ہیں ملائن سنگھ آدب جی کا جو جنم ہے جو ملائن سنگھ آدب کا جو اتپتی ہے سماجبادی پارٹی کی اتپتی ہی کانگریس کے خاتمے سے ہے ماں کرنا کانگریس کے ویروت سے ہے تو جس کانگریس کا ویروت ملائن سنگھ آدب نے پوری زندگی کیا آپ اپنے ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں نمبر ایک نمبر ٹو یہی کانگریس جو پر لاغو ہوتا مگر اب جو بیٹی اسے وسار دینا چاہیے سیدھا سوال سیدھا سوال ہے جو ملائم سنگھ یادب کہہ رہے ہیں کہ کانگریس نے تین بار ان کی ہتیا کرانے کی کوشش کی اس بات میں کتنا دم ہے دیکھیں ملائم سنگھ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہتیا کرانے کی کوشش کانگریس نے کی اس بات میں مجھے دم نہیں لگتا ہے کیونکہ کانگریس پائٹی کانگریس پائٹی نے کبھی ملائم سنگھ یادب کی ہتیا کرانے کی کوشش یا ساجس کی ایک سیکنڈ کی ہوگی اب یہ کیونکہ ان کا نجی معاملہ ہے میں تو اس پہ بھی نہیں بولنے کو تیار تھا اور جہاں تک صاحب بار بار بی جے پی کی بات کرتے ہیں بی جے پی سے میرا تو 36 کانکڑا جنم سے ہے بی جے پی تو میری جان کا دشمن ہے مگر میں فجل صاحب کی بات پہ بہت ہی زیادہ غور سے میں سن رہا تھا یہ بات پکی ہے کہ وہ اگر دنگا کرائیں تو وہ کمینل اور مجفن نگر میں مسلمانوں کے تڑپتے ہوئے بچوں کے ٹینٹ پہ بلڈوجر چلے اور یہ سیفہی میں ناس دیکھیں یہ سیکولر تو یہ نہیں چلے گا اور ہاتھ جوڑ کے نویدن ہے جھوٹے ناپاک گٹ بندن کو توڑ دو تو تمہارا بھلا ہو جائے گا لیکن اچھا وہ جواب نہیں مل سکا ہم جواب چاہ رہے ہیں آپ نے ٹال دیا نہیں کانگریس نے ان کی دیکھیں کانگریس پائٹی سنیے سنیے میں کانگریس لیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ملائم سنگھ یادب جی کی ہتیا کرانے کی کوشش کانگریس نے کی یہ تو کبھی ملائم سنگھ جی نے بھی نہیں کہا ہوگا لیکن اب تو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اب بائٹ میں ہیں بازابتہ اب اگر ملائم سنگھ جی نے کہا کانگریس نے میری ہتیا کرانے کی کوشش کی تو بھئی مجھے نہیں پتا میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں مجھے لگتا ہے کانگریس کسی کی ہتیا کرانے کی ساجش نہیں کر سکتی ہے کانگریس ایک بہت بڑی پارٹی ہے نہیں کر سکتی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا یوسف پٹل چونکہ وقت اب ہمارے پاس کم ہے سماد وادی پارٹی کا بھوش آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس طرح سے اگر ہنگامہ رائی ہوتی رہی تو زائر سے بات نقصان تو ہوگا ہے اب بھلے انکار کریں ہماری پارٹی تو ہمیشہ سے ہی اپنا محنت کر کے اور کار کرتاوں کو ساتھ لے کے چلنے والی ہمیشہ پارٹی رہی ہے سنگرس کیا ہے تمام لوگوں نے اور آج بھی ہم سنگرس کریں گے سڑکو پر رہیں گے بی جی پی کے لئے آپ بولیں گے اور اگر جتنے بھی زیادہ کام ہوں گے جن سمسیاں ہوں گے جنتہ کے بچ میں جا کر رہیں گے مکھے منتری جی پور مکھے منتری اکھلیس یادب جی اور تمام ان کے ورکر یوسف پٹل ساہب ایک صلاح میری مانیے گا بجرگ کے ناتے ایک صلاح مان لی جیگا یہ باقی کام بعد میں ہوتے رہیں گے اکھلیس جی سے کہیے اپنے باپ کے پاؤں چھویں اور انہیں منائیں باپ کی دعاوں سے بھی جیت ہوتی ہے آپ بھی ہمارے باپ کے سمان ہیں آپ کی دعا اگر ہمیں ملتی رہیں گے تو ہم بھی کام یا ہو جائیں گے اور تمام آپ کی اسی لوگوں سے ہمیں دعاوں کی ضرورت ہے اور آپ کی دعا میتا جی کی دعا تمام بجرگوں کی دعا چاہیے تب ہی ہم آگے سکتا ہم آئیں گے ایک لائن میں اگر ایک لائن میں اگر آپ سے کروایا جائے تو ہم نے سکے سنا ہے آپ کو زبردست بشلے سر کرتے ہیں بھوش کیا دیکھ رہے ہیں آپ سماجبادی پارٹی کا دیکھیں سیدھے سیدھے بات تو یہ مجھے ابھی سماجبادی پارٹی کا بھوش کوئی نظر نہیں آرہا ہے کیونکہ جو گھر کی راڑ ہے نا وہ ابھی اور بڑھے گی اس لیے میرا یہ سوال بھی تھا یہ ابھی اور بڑھے گی اور یہ بڑھے گی تو اکھلیش یادب جی کا ویروت کرنے کو ہمیں ہماری ضرورت نہیں ہے ان کے پتا جی کافی ہے ٹھیک ہے نا لیکن میری صلاح ہے آپس میں ملکے بیٹھیں بہ بہت بڑا گھر ہے اور اس میں اتفاق ہونا چاہیے اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے میری سب کو شب کامنا ہے چلیے چلیے بڑی اچھی بات سب کو شب کامنا ہے دیتے ہوئے آپ تمام مہمانوں کا چکے وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ورنہ من تو تھا کہ بہت دور تلک اس سے لے چلیں میں نے کہا تھا دور تلک بات جائے گی تو بہران چلیے چھیک ہے آپ تمام مہمانوں کا سیف علی خان آپ کا اچار پرموت کے شنر آپ کا فضل امام آپ کا اور یوسف پٹیل آپ کا بہت بہت شکریہ اس دیویٹ میں شامل ہونے شامل ہونے کے لیے اور اپنی اپنی باتوں کو بڑی شالیمتہ کے ساتھ رکھنے کے لیے تو اب دیکھئے کیا ہوتا ہے جس طرح سے ملائم سین یادب نے ناراضگی جتائی ہے اکھنیش یادب کا قدم اگلا کیا ہوتا ہے نیو دلائن میں اتنا ہی نمسکر